ساتھ پونٹ اور ساڑھے چار پونٹ چھوڑا ہے صرف دو سو روپے میں صرف دو سو روپے مزید ہے میڈرس کے کور ہیں کٹ پیس ہیں کتنے میں دے رہے ہیں یہ پنجاد ایک شیٹ دے رہے ہیں سستی دے رہے ہیں یہ سستی دے رہے ہیں یہ سستی دے رہے ہیں سستی دے رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کی صحت کا کیا راز ہے صحیح ہے بس آپ تو اسے زیادہ کھا جائے ہیں اچھا اچھا تو یہ کتنے میں لگائی ہیں بچوں کے ڈریس اچھا دوستو سلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد نوید قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈیلی انسائٹ پاکستان بیس ٹائم میں موجود ہوں ناظرین راجہ بزار میں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو راجہ بزار میں میں کوشش کروں گا جو شاپس ہیں جو چیزیں یہاں پہ سیل ہوتی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا پلس یہاں پہ بڑا مارکیٹ ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بیسیکلی راجہ بزار جو ہے وہ کافی پرانا جو ہے وہ بزار ہے اور یہاں پہ تقریباً ضرورت زندگی سے ریلیٹڈ تمام اشیاء مل جاتی ہیں لوگ جو ہے وہ کافی دور دراز سے یہاں پہ آتے ہیں لیکن ایک چیز یہاں پہ آپ ویکنڈ میں کوشش کریں نہ آئیں کیونکہ رش کافی زیادہ ہوتی ہے دوسرا اگر آپ یہاں پہ آئیں تو کار پارکنگ بنی ہوئی ہے یہ بلکل فوارہ چوک کے پاس کسی سے بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں وہاں پہ اپنی گاڑی پارک کریں تیسرا یہاں پہ آپ کو آکے گھوم پھر کے چیز ڈھونڈ کے آپ کو خریدنا پڑے گی یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے وہ کار پارکنگ ہے اور اس سائٹ بھی وہ شاپ ہیں فٹوات یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھائی نے سیٹ اپ لگایا ہوئے والیٹس کا ساتھ میں جی گھڑیاں ہیں یہ بھائی بھی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے خان صاحب اچھا یہ مختلف چیزیں یہاں پہ سیل ہو رہی ہیں یہ واسکٹ سوئے رہا ہیں اس کے علاوہ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت ہے کیا نام ہے آپ کی شاپ کا نہیں شاپ کا کیا نام ہے چودری گارمنٹ چودری گارمنٹ ہے جی اگر آپ وزیٹ کرنا چاہیں یہاں پہ وزیٹ کر سکتے ہیں اسلام علیکم خان صاحب کیسے ہیں میں ٹھیک ٹاک آپ ٹھیک ہیں کام ہوئے رہا آپ کا ٹھیک چل رہے کیا یہ سیل کرتے ہیں بیگز بھی رہا سیل کر رہے ہیں اچھا اچھا یہ سیزن وائز کام ہے یا اوورال چلتا رہتا ہے چلیں اللہ پاک آپ کے آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائیں ٹھیک ہے آمین آمین کچھ کہنا چاہیں گے لوگوں کو آپ بس یہی کہنا چاہتے ہیں کہ دعا کرو گرمی کوئی زیادہ اللہ کری بارش ہو جاتا ہے واقعی آج اس میں کوئی شک نہیں بہت زیادہ کرمی تھی چلیں اللہ پاک رحمت برسائیں یہی دعا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اسلام علیکم اچھا اس کے علاوہ یہ مختلف سٹالز یہاں پہ لگے ہوئے ہیں یہ کیپ سوئیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں خان صاحب پتہ نہیں آج وہ گرمی زیادہ ہے کئی مائنڈ نہ کر جائیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے یہ کیپ سوئیرہ آپ کتنے مسئل کر رہے ہیں چار سو ساڑھے تین سو چار سو ساڑھے تین سو گزارہ ہو جاتا ہے بھائی کا آج کل کی گزارہ نہیں ہوئے بس ٹھیک پاس کر رہے ہیں اچھا اچھا بائی دعوے ان کا سیزن بھی ہے کیپ سوئیرہ کا کام تو چلنا چاہیے ایک سو بچہ دو سو ہوا ہی پرانے پاکستان کی چکر میں ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے کاروبار وغیرہ ڈاؤن ہیں اچھا چیلیں جی اللہ پاک آپ کے حق میں بہتر فرمائیں جو محنت کرنے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے آپ اتنے سخت گرمی میں یہاں کام کر رہے ہیں حق علال کمارے ہیں تو یہ سمجھے آپ عبادت کر رہے ہیں بچوں کے چپلز ویرہ کا جو ہے وہ سٹال ہے سینڈلز ویرہ ہیں بھائی کے پاس اور یہاں بھی مختلف قسم کے جو ہے وہ چپلز ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے خریت ہے پرائیسز ان کی کہاں سے کم از کم سٹارٹ ہوتی ہیں سر پرائیسز سب سے کم ریز میں پہلے بھی یہ چار سو سے سٹارٹ اچھا چار سو سے سٹارٹ ہیں ٹھیک ہے اور یہ کہاں تک جاتی ہیں تقریباً یہ تقریباً یہ سبن انڈر تک جاتی ہیں کیا شاپ کا نام وغیرہ ہے بڑا مرکیٹ نیو پیلیس وٹل اچھا اگر ناظرین آپ میں سے کوئی بھی یہاں وزیٹ کرنا چاہے تو وہ وزیٹ کر سکتا ہے ڈسکاؤنٹ وغیرہ کریں گے ناظرین کے ساتھ یہ جو ہے وہ بڑا مرکیٹ سٹارٹ ہو چکی ہے اور یہاں پہ عموماً کافی جو ہے وہ رش رہتا ہے اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ سر ٹھیک ہیں کام وغیرہ بہتر چل رہے ہیں سر کا چلیں ماشاءاللہ یہ کیا بنائے آپ نے اچھا کچوری وغیرہ بنی ہوئی ہے جی یہ بڑی سپائسی جو ہے وہ لگ رہی ہے اور چلیں اگر آپ یہاں پہ وزیٹ کرنا چاہتے ہیں اگر چاہیں تو یہاں پہ آپ ان سے کچوری کھا سکتے ہیں چلیں شکریہ اور اس کے علاوہ یہ مختلف یہاں پہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں وہ اوپر دیکھیں گارمنٹس وغیرہ کا جو ہے وہ سیٹ اپ ہے اس کے علاوہ یہ بھائی بھگرہ ایفرٹ کر رہے ہیں یہ بیسیکلی یہاں پہ پہ آتے ہیں کسٹمرز وغیرہ ان کو ملتے ہیں تو یہ پھر اوپر شاپ میں جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں بسیکلی سیل کے لیے یہ جو آئر کیے گئے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سر ٹھیک ہے اچھا یہ بچوں کے جو ہے وہ مختلف قسم کے یہاں پہ یہ لیمن ووٹر وغیرہ لیمن سوڈا بلکہ وہ جو ہے وہ سیل کیا جا رہے ہیں بھائی سمجھیں شاید میں بھی چاہ رہا ہوں لیمن سوڈا بلکہ اس گرمی میں ضرورت تو ہوتی ہے فیر ابھی میں نے پانی پیئے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سر ٹھیک ہے یہ کیا کام کر رہے ہیں آپ بسیکلی یہ جین سوڈ بیچ رہے ہیں اچھا پرابر یہاں ہی ہوتے ہیں پرابر یہاں پر سٹال لگاتے ہیں کم از کم کم از کم یہ کپڑے کس رینگ سے سٹارٹ ہوتے ہیں سچ یہ تھاؤزنڈ کی سیل ہے اچھا تھاؤزنڈ کی سیل ہے اور یہ والے یہ بھی ایک ہزار میں چل جاتا ہے ایک سیزن کپڑا چلیں ناظرین اگر آپ میں سے کوئی بڑا مارکیٹ میں یہاں پہ وزیٹ کرنا چاہے تو بھائی کا نام کیا ہے عبدالعزیز عبدالعزیز بھائی ہیں یہاں پہ ان سے آپ خریداری کر سکتے ہیں اپنے طور پہ اور یہ بچوں کے ڈریس پیرا کی جو ہے وہ ورائٹی ہے اسلام علیکم خان صاحب خان صاحب کیسے ہیں ٹھیک ہیں گرمیوں میں اکثر لوگ جو ہے وہ کمزور پڑتے ہیں ماشاءاللہ آپ کی صحت کا کیا راز ہے اچھا اچھا تو یہ کتنے میں لگائی ہیں بچوں کے ڈریس اچھا دو سو میں سیل لگی ہے اور ڈیلی یہاں پہ ہی ہوتا ہے آپ کا سیٹ اپ چیلنج ماشاءاللہ اچھا ناظرین آپ میں سے اگر کوئی بھی وزیٹ کرنا چاہے تو یہ بھائی یہاں پہ ہی موجود ہوتے ہیں یہاں پہ آپ وزیٹ کر سکتے ہیں اس ٹائم میں بڑا مارکیٹ میں ہی ہوں اچھا ایک دو چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں اگر آپ یہاں پہ وزیٹ کرتے ہیں کوشش کریں ایک تو پہلے میں نے ایڈ اپ کیا ہے کہ رش میں نہ آئیں دوسری بات یہ ہے کہ اپنی جیبوں کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے ابھی ایک بھائی مجھے ملا تھا تو وہ بھی شاید اسی طرح کی کوئی بات میرے ساتھ شیئر کر رہا تھا تو برحل جیب کا خیال بہت ضروری ہے کیونکہ جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں تو خیر اس چیز کا آپ نے کیار کر میرے ساتھ ہیں جی وصیم صاحب وصیم صاحب یہاں پہ پردوں کا کام کر رہے ہیں وصیم صاحب تھوڑا سا آپ کو بلند آباز میں بولنا پڑے گا کیونکہ یہاں پہ ٹرافک کا شور ہے یہ آپ کے پاس جو پردے ہیں وہ کون کون سی ورائٹی کے ہیں اور کم از کم کہاں سے ریٹ سٹارٹ ہوتا ہے ان کا میرے پاس ہر قسم کی دستیاب ہے میرے پاس چینہ کے پردے بھی ہیں اور اس کے لگے شیکنڈ اور نیو پردے میرے پاس بستیاب ہیں یہاں پر آپ کو بارہ سو روپے کی جوڑی سے لے کر اچھا ٹھیک ہے بارہ سو سے سٹارٹ ہوتے ہیں کون سے یہ جو سامنے لگے ہیں یہ کتنے مہین کی کی آئیٹ ہے یہ ساڑھے آٹھ فٹ آئیٹ ہے ساڑھے چار فٹ چھوڑا ہے کس فیبرک میں ہے کس فیبرک میں ہے یہ جھوٹ کا کپڑا ہے اس کے پاس شنگائی ہے ٹھیک ہے یہ نیو ہے یا پرانے یوز کیا ہوا سامنے لگے ہیں یہ نیو ہے میرے ناظرین جو آپ کے پاس آنا چاہیں سور یہ آپ کو انٹرپٹ کی تو ان کے ساتھ کیا گنجائش کریں گے انچاللہ ان کے ساتھ گرٹو کا ون کریں کوئی ایسا مسئل ہے اوکی یہ کون سے لگے ہیں جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں آسانی سے اچھا یہ سیکنڈ ہر ان کا کیا فیبرک ہے یہ نیٹ ہے بھائی ملے گا آپ کے ریفرنس جو بندہ جی جی اس کو یہ ملے گا اٹھارہ سو روپے اٹھارہ سو کا ویسے کتنے میں سیل کرتے ہیں اچھا ٹھیک ٹھیک اس کے پاس لندے کا فی پردہ آپ کو یہاں پر پانچ سو روپے کا ملنے والا فی پردہ یہاں پر پانچ سو کا ٹھیک جو بندہ آپ کے ریفرنس سے آئی ٹھیک ٹھیک تو اور کیا آپ نے ورائٹی رکھی یہ کٹ پیس پڑا ہو ہے کٹ پیس کا کیا حساب دو سو روپے میں ملیں گے صرف دو سو روپے میں یہ کھول کے بتائیں پیس پلیا پلیا یہ اس کا کیا سائز گویرہ کیا ہوگا اندازن یہ لیمت سات اچھا 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 چھوڑے بھی ہیں مطلب کو ملے پرابر یہاں پہ ہی ہوتے ہیں ناظرین یہ اچھ پی الہ اس کے بلکل ساتھ یہ بھائی مجود ہوں گے شکریہ بھائی آپ اسلام علیکم خان صاحب خان صاحب کیسے کیا سیل کر رہے آپ یہ شیر کس کس کیلئے استعمال ہوتی ہے کس 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 دے رہے رہے سستی دے رہے اچھا زندہ بات جی ٹھیک ہے گرمہ گرم جو ہے وہ چپس بھی بن رہی ہے کچ وہ بن بھی چکی اسلام سلام علیکم بھائی کیسے ہیں اتنی شدید گرمی ہے چپس آج بھی سیل ہو رہی ہے آپ کی اچھا گزارہ ہو رہے ہے آپ کا چلنج پوش رہے یہ ناظرین سامنے مارکیٹ ہے اگر آپ ایچ بیل کے ساتھ سے آئیں گے تو یہ الیکٹرک مارکیٹ آئے گی تو یہاں پہ الیکٹرک سے ریلیٹڈ مختلف شاپ ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فینز ہوئے رہا ہیں یہ چارجنگ والے ہیں یا بداؤ چارجنگ ہیں سب چارجنگ والے پنک ہیں اور بیٹر کے ساتھ نئی چیز آئی اچھا مختلف پرائیس میں ان کے پاس فینز ہیں اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس بھیڑیاں وغیرہ ہیں سرین بزار جو ہے میں وزٹ کر چکا ہوں اس کو پروپرلی پولی کور کرنا جو ہے مشکل ہے کیونکہ یہ راجہ بزار ہے اس میں کافی قسم کے بزار ہیں جو آپ میں سے لوگ آئے ہوں گے انہیں بخوبی اندازہ ہوگا اگر یہاں پہ آپ آنا چاہتے ہیں تو ویکنڈ کے علاوہ کوشش کری آئے کیونکہ ویکنڈ میں بہت رش ہوتا ہے اور جیب اپنی بچا کے اور باقی چیزیں یہاں پہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کو گم پھر کے ملیں گی تو چیز کی آپ کو پہچان بھی ہونی چاہیے آہ سو